اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے دوستو میں آج جو ویڈیو لائے ہوں اس میں آپ کو ویڈس اپ کے ذریعے پی ٹی سی ایل پر کمپلین کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ٹوٹل طریقے کون سے ہیں وہ بھی اس میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنا ٹائم بچا کر کمپلین کر سکتے ہیں وہ ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کمپلین کرنا یہ جو پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے ایک نمبر یہ یو کین ریجسٹر یو کمپلین اوور دا فون تھرو پی ٹی سیل ایس ایم ایس کمپلین سرویس دا ریڈیوز ویٹنگ ٹائم ٹھیک ہے آپ اپنا ٹائم کم کر سکتی ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے کمپلین کر کے اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے لینڈ لائن جو نمبر ہے ویڈ ایریا کوڈ کے ساتھ اور پروڈکٹ کوڈ پروڈکٹ کوڈ کیا ہے وہ ہے ایل 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 مطلب لینڈ لائن آپ نے ایل ایل لکھنا ہے اگر آپ کو فون خراب ہے اگر آپ کو نیٹ خراب ہے تو آپ نے بی بی لکھنا ہے بی بی براڈ بینڈ ٹھیک ہے تو آپ نے سینڈ کا دینا ہے زیرو فائی وان ٹو وان ایٹ وان ٹو وان ایٹ بارہ اٹھارہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ہم کال کے ذریعے کمپلین کرتے ہیں اس میں بھی اکثر جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرا سور پی کا بی لنس رضائے ہو جاتا ہے آپ فون نہیں اٹھاتے جب کمپلین ہو جاتی ہے پھر آپ آ جاتے ہو میرا جو سور پی ہے وہ مجھے واپس کرو اس طرح کے ہوتے ہیں کوئی کسٹمر باتیں کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں کہ آپ نے بارہ اٹھارہ سے کمپلین نہیں کرنی یہ اس سے چارجز لگتے ہیں اگر آپ کے موبیل میں بی لنس ہوگا تب ہی کال جائے گی اگر آپ کے موبیل میں بی لنس نہیں ہے تو پھر کال نہیں جائے گی لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے بارہ چھتیس وان ٹو تھری سکس بارہ چھتیس پر آپ نے کال کرنی ہے یہ فری ہے اس سے آپ کمپلین کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کم کسٹمر کو اس کی نالج ہوتی ہے تو بارہ اٹھارہ کو چھوڑیں اور بارہ چھتیس سے کمپلین کر دیں اگر ایمرجنسی ہو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایمرجنسی ہو کیونکہ یہ بھی آپ کے کچھ نہ کچھ ٹائم تو لے گی بے شک آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے کال مل جاتی ہے لیکن آپ سے جو انفارمیشن لینی ہوتی ہے وہ کمپلینٹی انفارمیشن لے گی اور پھر یہ آٹو کمپلین ہوگی آٹو جنریشن ہو جائے گی آٹو جنریٹ ہو جائے گی کمپلین اس میں کوئی ہیلپ لائن کا نمیند آپ سے بات نہیں کرے گا یہ دوسرے نمبر کی میں بات کر رہا ہوں ہم آتے ہیں تیسے نمبر پہ آپ نے اگر اپنے موبائل میں اپلیکیشن پی ٹی سی ایل ایپ اس میں انسٹال کی ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ کسٹومر کیئر میں جا کے آپ کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں اس میں کمپلینٹ کا آپشن بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ ہے یہ ہمارے پاس پلس نائن ٹو ہے پلس نائن ٹو ڈیبل تھری وان ٹو وان ایٹ وان ٹو وان ایٹ یہ آپ نے نمبر ڈیل کر کے اس کو کر لینا ہے سیو پھر آپ نے جانا ہے ورس اپ پر ورس اپ پر جیسے آ جائیں گے ورس اپ کسٹومر سرویس کے نام سے یہ آٹومیٹرلی اس کا نام سے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ورس اپ کے ذریعے میسے کرنا ہے سلام کریں یا یس کریں یا یس سر کریں یا یس میم کریں تو آپ کو ریپلائی آئے گا اس میں بہت ساری انفرمیشن ہوگی آپ اپنے نمبر کی بلنگ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے نمبر کی یوز ایج بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا جی بھی میرا ڈیٹا یوز ہو چکا ہے میں یوز کر چکا ہے اس مہینے اور کمپلینٹ بھی درج کر سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت سارے آفشن ہیں تو آپ جلدی سے جائیے یہ والی جو چار نمبر کی ہے اس کو چیک کریں اور یہ بہت ہی اس کے اندر بہت اچھے اچھے فیچرز ہیں جو آپ کی کسٹومر سے ہیلپ کر سکتے ہیں کسٹومر کی اچھی خاصی اور پانچ میں نمبر پہ اگر آپ کے پاس ایک تو موبیل اپلیکیشن میں موبیل میں اپلیکیشن ہے پی ڈی سی ہل کی تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اگر آپ نے لیپٹاپ اوپن کیا ہو تو اس میں آپ نے پی ڈی سی ہل کیر کے ویب سائٹ کھولنی ہے اس میں جا کے کسٹومر کیئر نیچے کارنر میں میرے خیال میں رائٹ سائیڈ کے کارنر میں نیچے ایک آفشن بنا ہوتا ہے چیٹنگ کا کسٹومر کیئر کا آپ نے وہاں پہ چیٹ کرنی ہے سلام کرنا ہے ہیلو کرنا ہے تو آپ کو ریپلائی آئے گا تو یہ جو کمپلین ہے پانچ نمبر بہت ہی خطرناک کمپلین ہے یہ کمپلین جیسے ہی آپ کرتے ہو اس کا پروسس جلدی بہت ہی جلدی ہوتا ہے اگر کوئی پچاس کمپلینیں ہیں کسی سیٹی کی پچاس کمپلینیں ہیں تو اس میں اگر پی ڈی سی ہل کیر کی کسی نے کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے رابطہ کرے گا جس نے پی ڈی سی ہل کیر کی کمپلین کی ہوگی تو اس کے بعد last میں اس کا پروسس کیا ہوتا ہے جب کمپلین ہو جاتی ہے اکثر دو اسکال کرتے ہیں یار کمپلین بھی میں نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن لینڈ مینڈ کا رابطہ ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جیسے آپ کمپلین کرتے ہو اس کے بعد اس کا جو ہے stop watch جو تینہو سٹارڈ ہو جاتی ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ سٹارڈ ہو جاتا ہے چلنا شروع جاتا ہے ایک گھنٹہ ہو جب ہو جیسے گزرتا ہے اس کے سسٹم پہ جہاں پہ کمپلین شوہ رہی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اب اس کمپلین کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے پھر اگر آپ مغرب کی ٹائم کمپلین کرتے ہو اس ٹائم سات بج رہے ہوتے ہیں تو صوبہ جیسے ہی آپ سات بجے چیک کرتے ہو وہ لین مین چیک کرتے ہیں اس کو ساتھ سے ساتھ مطلب اس سے بارہ گھنٹے ہو گئے ہوتے ہیں بارہ گھنٹے ہونے کے بعد پھر وہ چیک کرتا ہے کہ بھائی اب کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں تو وہ جیسے ہی ٹائم کو لیڑ کرے گا اس کا جو ٹائم اب وہ بڑھتا جاتا ہے اور جیسے ہی تیس گھنٹے ہوتے ہیں پچیس گھنٹے ہو جاتے ہیں کمپلین کو تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی تک نمبر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا اس لئے جب آپ کمپلین کرتے ہیں تو تھوڑا سا ویڈ کر لیا کریں اور صبر کا مظاہرہ کیا کریں انشاءاللہ آپ سے لائن مین دوبارہ رابطہ کرے گا لازمی کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوچھ کسٹرمر ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی دو گھنٹے کے بعد پھر کمپلین کر دی دو گھنٹے کے بعد پھر کمپلین کر دی پھر دو گھنٹے کے بعد اور ایک کمپلین کر دی تین چر گھنٹے کے بعد پھر کمپلین کر دی ایسا نہ کیا کریں کمپلین وہی ہوتی ہے جو پہلی کمپلین ہوتی ہے باقی سب ٹائم پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو جو جس سے آپ رابطہ کرتے ہیں ہیلپ لین پر وہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ کی کمپلین آل ریڈی درج ہے آپ ویٹ کریں ہمارا نمائندہ چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے میں آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کمپلین کا پروسس ہوتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمیشن ہوگی آپ اگر میری ویڈیو میں تھوڑی سی بھی انفارمیشن ہے سب تک کے لئے خدا حافظ